جیتے آگے دل دلگے تو پردے مسلمانوں کو ہے اللہ تھا محمد راتف سے حسن دستر اترولہ کے سر زمین ایک شاہ عبدالقریب میں برگل اسپتال کے ناغ اور بہت بلے کشک سکتی میں اس شاہ کا حصہ ہوں اس بہتی کا حصہ پیش کرتا ہوں بتا رکاز میں یہ بھی سنت ہے سکا ادا کیجئے مران بھائی ہندوستان اخبار کے ہڈنگ برے یہ میرا مطلع پیش کرتا ہوں بتا رکاز یہ بھی سنت ہے اس کو ادا کیجئے 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 اپنے دشمن کے حق میں دعا کی اپنے دشمن رات ہے یہ بہت 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 invaders سماتوں کو اب کہوں کوئے میں دوبارہ سماتوں کوئے میں دوبارہ سماتوں کوئے تیرے بھی سلط ہے اس کو عدا کیجئے اپنے دشمن کے حق میں دعا کیجئے بھیڑیوں ہی تساہل پہ ہوتی نہیں بھیڑیوں ہی تساہل پہ ہوتی نہیں بھیڑیوں ہی بھیڑیوں ہی تساہل پہ ہوتی نہیں بھیڑیوں ہی تساہل پہ ہوتی نہیں کوئی دوبارہ شاید بتا دیجئے کوئی دوبارہ بھیڑیوں ہی تساہل پہ ہوتی نہیں کوئی دوبارہ شاید بتا کیجئے جانتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے مگر جانتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے مگر جانتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے مگر دوستوں کی نبازش ہے کیا کی جئے دوستوں کی نبازش ہے کیا کی جئے بہت شکریہ بہت شکریہ آدم نگرامی اللہ سلامت رکھے آپ کی پاکیز سماکوں کو آدم نگرامی ایک بات کچھ آؤں گہنا ہے میرا بھائی آدم نزاوی نے اس مشاعرے کو سگایا ہے سبانہ نگرامی میں غزل کا آخری شیل پڑھوں گا اس کو بات کچھ اور انشاءاللہ کچھ اپنے دشمن کے حق میں دعا کیجئے پھر یو ہی تو ساحل پہ ہوتی نہیں کوئی ڈوبا ہے شاید پتا کیجئے ہم بھی کرتے ہیں سمجھو تا حالات سے ہم بھی کرتے ہیں سمجھو تا حالات سے ہم بھی کرتے ہیں سمجھو تا حالات سے آپ بھی اپنے دل کو برا کیجئے آپ بھی اپنے دل کو برا کیجئے ہم بھی کرتے ہیں سمجھو تا حالات سے ہم بھی کرتے ہیں سمجھو تا حالات سے آپ بھی اپنے دل کو برا کیجئے باکشن لیہاں نگرامی آئیے غزل کا ایک مطلب دو دیشیر پڑھنا چاہتا ہوں پڑھئے داکٹروں سے بھی دشمنی نہیں لینا چاہتا ہوں نہیں نہیں ڈاکٹروں سے اصل میں دشمنی لینے کا مطلبی ہے کہ انسان کہتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے انسان سے تو ڈاکٹروں کے پاس بھیج دیتا ہے لیکن ڈاکٹر ناراض ہوتے ہیں تو سیدہ اللہ کے پاس بھیج دیتا ہے تو ظاہر ہے ایسا خطرہ کون ہو لے گا ہر لیکن اب یہ جان سکتے ہیں وقت بہت کم ہے مطلب کو شیئر پڑھنا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا سارے دنیا مجھے بیرا نظر آتی ہے سارے دنیا مجھے بیرا نظر آتی ہے بھائی امیر نظام صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں امیر بھائی یہ شیئر پیش کرتا ہوں سارے دنیا مجھے بیرا نظر آتی ہے سارے دنیا مجھے بیرا نظر آتی ہے سارے دنیا مجھے بیرا نظر آتی ہے ماں میری جب بھی پریشان نظر آتی ہے باہت ہو بھائی بیرا نظر آتی ہے بہت شکریہ جب بھی پریشان نظر آتی ہے ماں میری جب بھی پریشان نظر آتی ہے ہاتھ جس دن سے میرے سر پہ رکھا ہے تو نے یہ شیر میں نے کہا ہے داکٹر عبد الرحیم صدیب صاحب کے لیے میرے پوری شیر کا کردار داکٹر عبد الرحیم صاحب ہاتھ جس دن سے میرے سر پہ رکھا ہے تم نے ہاتھ جس دن سے میرے سر پہ رکھا ہے تم نے ہاتھ جس دن سے میرے سر پہ رکھا ہے تم نے ساری مشکل بری آسان نظر آتی ہے ساری مشکل بری آسان نظر آتی ہے ماں میری جب بھی پریشان نظر آتی ہے ساری مشکل بری آسان نظر آتی ہے ایسے حالات محول بنا ہے ساری ایسے حالات محول بنا ہے ایسا ہر گھڑی خطر میں اب جان نظر آتی ہے سارے دنیا مجھے بھی را نظر آتی ہے ماں میری جب بھی پریشان نظر آتی ہے اور حضرت نگرامی آخری چار مصرے پڑھوں گا اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام پیش کرتا ہوں ظاہر ہے کہ ایک ایسا موضوع جو اس وقت پرہندستان کے مشاعروں کی پرہندستان کے حالات کی سکتا ہے میرے سامنے رام پرطاو ورمہ صاحب ہے میرے بھائی رہیم صدیقی صاحب بسم اللہ بھائی عطیل بھائی جب ٹی بی چینلوں سے نفرتوں کا بیج بویا جانے لگے جب سیاستان اپنی تقریروں سے صرف اور صرف نفرت کی تقریریں کرنے لگے جب بالیورٹ کی فلمیں نفرت کھیلانے لگے سماج میں اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب کسی اسکول میں کسی بچے کو کسی دھرم کے نام پر دکھا کر دوسرے بچوں سے بنوائے جانے لگے تو ایسے حالات میں پڑی مایوس ہی ہوتی ہے چاہے وہ نوع کا پرابابلہ ہو چاہے وہ ٹرین کا حادثہ ہو تمام جو واقعات بھی حالیتیوں میں مجھے تو میں بڑا مایوس تھا اگران بھائی میں بہت مرموم تھا لیکن آج کے اس مشاعرے میں جب پہلی سب مدھے خرام پرطاو ورمہ صاحب کو مجھے چار مصرے آدھ آگئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آخری وہیں چار مصرے پڑھوں گا اپنی جگہ لوں گا لیکن اگران بھائی یہ چار مصرے یا کم سے کم ان چار مصروں کا آخری شیر آپ کے اخبار کی آپ کے اخبار میں سے جگہ مل جائے تو اس مشاعرے کا مقصد ہے اللہ کرے جو ماحول میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسا ہندوستان بنے کی ایک پیچھت کے نیچے تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ کاروبار کریں کھائے کیے میں فیلم شریف کی ایسا کریں ایسا ہمارا ہندوستان بنگا ہے پیچھتا ہوں آخری چار مصرے اس کے بعد آپ کی صحبت تمام علم بھائی اجازت چاہتا ہوں ایک جگہ سب مل بیٹھے تو حلم شکل آسان بنے پوری دنیا میں پھر اپنے ایک الگ پہچان بنے پوری دنیا میں پھر اپنے ایک الگ پہچان بنے آخری مصرہ پہوکا پورا اتھوالہ مجھے اپنی دعاوں کے ساتھ رفظت کرے تاکہ ہندوستان پورا دیکھیں کہ اتھوالہ کا بچہ بچہ وہاں کے رہنے والے تمام لوگ اس ملک کی گنگہ جملی کی حمائلتی ہیں اور اس ملک کی قومی ایک جہتھی کے علم بردار ہیں پیشنے نامتہ رفظت آخری شیئر پیشنے ساری دعایں دے کہ مجھے رفظت کر دیجے گا پیشنے دعا ایک جگہ سب مل بیٹھے تو بھر مشکل آسان بنے پوری دنیا میں پھر اپنے ایک الگ پہچان بنے پوری دنیا میں پھر اپنے ایک الگ پہچان بنے چھوٹے اگر ہردو پلگے تو درد مسلمانوں کو ہو چھوٹے اگر ہردو پلگے تو درد مسلمانوں کو ہو چھوٹے اگر ہردو پلگے تو درد مسلمانوں کو ہو ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہردو پلگے